آج کا دوسرا نشریہ اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ صاحبِ سمو امیر خلیج کی کانسل برائیت آون کی سپنیم کانسل کے بیالیس میں سیشن کے جلاس میں شرکت کے لیے آج شام دوہا سے ریاض روانہ ہو گئے قطر مشترکہ خلیجی عمل کو فروغ دینے کا خواہش مند ہے کہ اس میں خلیجی اقوام کا مفاد ہے اور قطر کیا قومی دن شانہ بشانہ کھڑے ہونے قیادت کے ساتھ وفاداری کے معانی کو راسخ کرنے اور ملک کی اب تک کی بڑی اچیومنٹ پر خوشیاں منانے کا دن ہے سمین یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پہ شک خدمت ہے ریلیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس نشریہ کا آغاز خلیج کی بیالیس فی سربراہ کانفرنس میں صاحب سمو امیر کی شرکت کی خبر سے کرتے ہیں کہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلثانی آج ریاض میں خلیج کے عرب ملکوں کی کانفر ورائے تعاون کی سپیم کانفر کے بیالیس فی سیشن کے اجلاس میں ملک کے وفد کی قیادت کر رہے ہیں خلیج کے یہ سربراہ کانفرنس اس میں زیرے بحث آنے بارے اہم مسائل کی وجہ سے خصوصی اہمیت اختیار کرتے ہیں کہ اس وقت یہ علاقہ غیر معمولی حالات سے گزر رہا ہے جن کی بنا پر ضروری ہو گیا ہے کہ کانسل کے قائدین تعمیری مناقشوں اور مفصل بحث کے بعد ایسے فیصلے اور حل تلاش کریں جو مشترکہ عمل کی بھرپور اکاسی کرتے ہوں یہ سربراہ کانفرنس جن حالات میں مناقض ہو رہی ہے وہ بہت غیر معمولی ہیں اس علاقے کو بہت سے چیلنجوں کا سامنا ہے اور آس پاس کے حالات سب کے ساتھ مل کر کام کرنے کے متقاضی ہیں اس وقت درپیش چیلنجوں کے ساتھ ساتھ خلیجی اقوام کی امنگیں بھی قائدین کیلئے بہت اہمیت رکھتی ہیں اور یوں اس سربراہ کانفرنس میں کیے جانے والے فیصلے اور اس کے نتائج خلیجی گھرانے کی قوت میں اضافے کا باعث بنیں گے مجلس شورہ کے سپیکر جناب حسن بن عبداللہ و الغانم سے آج عرب پالیمانی یونین کے متعدد نمران نے ملاقاتیں کی ہیں ان میں اس یونین کے سیکریٹری جنرل جناب فائد شوابے کا بھی شامل ہیں اور یہ اہلکاران اس وقت دوہا میں جاری پالیمانی سوسائٹیوں کے درمیان ہم آہنگی اور کارڈینیشن برائے انصداد دہشتگردی کے پہلے اجلاس میں شریک ہیں ان ملاقاتوں میں قطر کی مجلس شورہ اور عرب پالیمانی یونین کے درمیان قائم دو طرفاتہ لقات کا جائزہ لیا گیا اور مشترکہ عرب پالیمانی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیز کی گئی دہشتگردی کی روک تھام کے لیے پالیمانی سوسائٹیوں اور بین اقوامی اور علاقائی تنظیموں اور یونینز کے درمیان کارڈینیشن کا پہلا اجلاس دوہا میں جاری ہے اور اقوام متحدہ اور قطر کی مجلس شورہ نے اس اجلاس کا احتمام کیا ہے شورہ کاؤنسل کے سپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم نے کہا ہے کہ یہ اجلاس دہشتگردی کے انصداد کے لیے اقوام متحدہ کے پروگرام کے دفتر کی سرگرمیوں میں پہلا اہم واقعہ شمار ہوتا ہے دوہا میں اس دفتر کا افتتہ گدشتہ جولائی میں کیا گیا تھا انہوں نے مزید کہا ہے کہ قطر کی جانب سے اس دفتر کی میزبانی قطر کی ان کوششوں کا واضح عالمی اعتراف ہے جو وہ دہشتگردی کی روک تھام کے لیے کر رہا ہے نائب وزیر آزم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے برسلز میں یورپی کانسل اور یورپی خارجہ امور کے اجلاس میں شرکت کی سائل لائن میں یورپی یونین کے خارجہ امور اور سیکیورٹی پالیسی کے آرہ نمائن دے جناب جوزب بوریل کے ساتھ ملاقات کی ہے ملاقات میں قطر اور یورپی یونین کے درمیان تعلقات اور تعاون کے فروغ کا جائزہ لیا گیا ایران کے ایٹمی سنجھوتے کے مذاکرات کی صورتحال اور مشترکہ ذلچسپی کے متعدد علاقائی اور بیران اقوامی مسائل پر بات چیت کی گئی اس کے علاوہ اس ملاقات میں افغانستان سے متعلق قطر کی کوششیں بھی زیر بحث آئی ہیں یورپی یونین کے عالی اہلکار جناب جوزب بوریل نے افغانستان سے متعلق قطر کی کوششوں کی تعریف اور ستائش کی ہے برادر ملک وفاقی جمہوریہ سومالیا کے وزیر امور خارجہ و بیران اقوامی تعاون جناب عبدی سعید موسیٰ سے سومالیا کے لیے قطر کے سفیر جناب حسن بن حمدہ حاشن نے ملاقات کی ہے جس میں دونوں ملکوں کے دمیان تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا ملک قومی دن کی تقریبات کی خوشیوں میں وزیر سہتیام مان ڈاکٹر حنان محمد القواری نے کہا ہے کہ یہ نیشنل ڈے بہت اہم اقدار اور اصولوں کی غم مادی کرتا ہے جس پر ہر قطری شہری کو فخر ہے اور یہ دن اس وطن کے تمام باشندوں کے درمیان وحدت اپنی قیادت کے ساتھ وفاداری اور اعلیٰ اقدار کو راسخ کرتا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قطر کو ایسے دانشمند اور مخلص قائدین عطا فرمائے ہیں جو اپنے وطن اور اپنے شہریوں کے لیے انتہائی مخلص ہیں اور اس ملک کے بانی شیخ جاسم بن محمد بن ثانی کے اہد سے یہاں کے قائدین اور عوام کی درمیان دو طرفہ محبت کے جذبات بہت گہرے ہیں عوام اپنی قیادت کے ساتھ مخلص اور بفادار ہیں تو قائدین بھی انہیں بہت چاہنے والے اور ان کا خیال رکھنے والے ہیں اور ملک کے بانی کے اہل سے لے کر آج موجودہ دانشمند قائد صاحب اسمب امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی تک قطر پوری ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے وہ اپنے اس مبارک سفر میں بڑی اچیومنٹس اور کامیابیاں سمیٹ رہا ہے بہت تھوس بنیادوں پر پیش قدمی کر رہا ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی اقدار کے ذریعے وہ ترقی کر رہا ہے اہوان قطر کے صدر شیخ خلیفہ بن جاسم بن محمد آل ثانی نے کہا ہے کہ ملک کا قومی دن بہت قیمتی موقع ہے جس میں شانہ بشانہ کھڑے ہونے باہمی تعاون اور اپنے آباؤ اجداد کے ساتھ وفاداری کے اہم معانی نمائع ہو کر سامنے آتے ہیں آج کے دن ہم یاد کرتے ہیں کہ ہمارے آباؤ اجداد نے اس بطن کی سربرندے کے لیے کیا کیا کارنامے سر انجام دیئے ہیں اور اس موقع پر ہم اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ ہم مزید عطا و جہد کے ذریعے مزید خوشحالی حاصل کریں گے اہوان قطر کے صدر نے اس موقع پر اپنی اور اہوان کے تمام ممبران کی جانب سے صاحب سمو امیر اور صاحب سمو امیر الوالد کی خدمت میں مبارک بات کی آیات پیش کی ہیں ملک میں جمہوریہ جیبوتی کے صفیر جناب طیب دبد روبلہ نے اس موقع پر کہا ہے کہ جیبوتی اور قطر کے درمیان تعلقات میں بہت نمائن امپرومنٹ ہو رہی ہے اور تمام شعبوں میں یہ تعلقات فروغ پا رہے ہیں خاص طور پر دو ہزار پانچ میں دوہا اور جیبوتی میں دونوں ملکوں کے سفارت خانوں کے افتتاح کے بعد ان تعلقات میں مزید تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے ملک میں کینیدہ کی صفیر مطرمہ ستیوان مکولم نے قطر کینیدہ تعلقات کو بہت مضبوط اور مستحق باتایا ہے اور کہا ہے کہ مختلف سطحوں پر ان تعلقات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ان کا ملک ان تعلقات میں مزید اضافے کا خواہش مند ہے جس سے دونوں ملکوں کے مشترکہ ٹارگٹس اور امنگیں پوری ہوں گی عرب کپ چیمپنشپ فیفا قطر دو ہزار اکیس میں کل بدھ کے روز سیمی فائنل کے مقابلے ہوں گے ان میں قطر کا مقابلہ الجزائر سے ہوگا اور مصر اور تیونس کی ٹیمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں گی قطری ٹیم میں سب کی نظریں اس کے کھلاڑی اکرم افیف پر لگی ہیں جو اب تک بہت سے مقابلوں میں قطری ٹیم کی کامیابیوں کی وجہ بنا ہے کارٹس اور فائنل میں امارات کے ساتھ میچ میں قطر کی بھاری کامیابی میں اکرم افیف کے دو گول بھی شامل ہیں جبکہ اس سے چند گھنٹے پیشتر ہی اکرم افیف نے ایشیا کے بہترین کھلاڑی کا اعزاز حاصل کیا تھا قطر اس وقت اگر ایشیا کا چیمپن ہے تو اس کے بالمقابل آنے والا الجزائر بھی اس وقت افریقی چیمپن کا اعزاز اپنے سینے پر سجائے ہوئے ہیں اس طرح فٹبال کے شائقین کو کل ایک خوبصورت میچ دیکھنوں کو ملے گا کہ دونوں ٹیموں میں ایسے بہترین کھلاڑی موجود ہیں جو اپنی ٹیم کو میچ جتوانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کرکٹ سے مطالق یہ خبر کہ ویسٹن ڈیز کی کرکٹ ٹیم ان دنوں پاکستان کو دورہ کر رہی ہے اور آج کراسی میں دوسرا ٹی ٹوانٹی میچ کھیلا جا رہا ہے پاکستان نے آج ٹاوس جیت کر پہلے کھیلنے کے فیصلہ کیا اور اس نے مہمان ٹیم کو جیت کے لیے 173 رنز کا حدف دیا ہے دونوں ملکوں کے درمیان ٹی ٹوانٹی کے تین میچوں کی سیریز میں کل پاکستان نے ویسٹن ڈیز کو 63 رنز سے شکست دے دی تھی آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قابل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیشہ خدمت ہے صاحب سموب امیر خریج بن کی سپریم کاؤنسل کے بیالی سوے سیشن کے جلاس میں شرکت کے لیے آج شام دوہا سے ریاض کے لیے ربانہ ہو گئے قطر مشترکہ خریجی عمل کو فروغ دینے کا خواہش مند ہے کہ اس میں خلیجی اقوام کا مفاد ہے اور قطر کا قومی دن شانہ بشانہ کھڑے ہونے قیادت کے ساتھ وفاداری کے معانی کو راسخ کرنے اور ملک کی اب تک کی بڑی اچیومنٹس پر خوشیاں منانے کا دن ہے سلام علیکم دوستو میں ہوں شیک نور آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح کی ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نورٹیم ٹونٹی فور بار سوین یوٹیوب چانل کو سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں تو شیک نور پیج کو لائک کرجئے اور فالو کیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلیٹ کروں آپ تک پہنچ جائیں شکریہ